سبسکرائب کیجئے مومنٹ ٹیک کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو لیٹس ٹکنالوجی نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور دبائی اس لائک بٹن کو تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور ہم آپ کے لیے آل بھی زیادہ اچھے اچھے ویڈیوز لے کر آ سکے اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں ہم امید کرتے ہو گریت سے ہوں گے اور جو آج کا یہ ٹاپک ہے اس کی اوپر مجھے ویڈیو برانے بہت زیادہ ضروری ہو گئی تھی اس کی بھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ 20 اکتوبر تک جس بندے کا فون پی ٹی اے سے اپروڈ نہیں ہے اس کا فون بند کر دیا جائے گا تو فرنڈ یہ بہت سار لوگوں کو انفیوز کر رہا ہے اور بہت سار لوگوں کے اس کے متعلق ایس ایم ایس بھی رسیب ہوئے ہیں کس طریقے سے اپنا فون اپروڈ کر آیا جائے اور کیون سا طریقہ کار ہے پی ٹی اے سے ویریفائیڈ ہے بھی یا پھر نہیں تو فرنڈ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے فون کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا فون پی ٹی اے سے اپروڈ ہے بھی یا پھر نہیں تو فرنڈ سب سے پہلے آپ کو اپنے فون کے اندر ٹائپ کرنا ہوگا سٹار ہیش زیرو سکس ہیش ٹائپ کریں گے تو آپ کا آئی ایم ای آئی نمبر آپ کے سامنے شو ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس آئی ایم ای آئی نمبر کو سینڈ کر دینا ہے ایٹ فور ایٹ فور پر اور وہاں پر اگر آپ یہ سینڈ کریں گے تو آپ کو چار ریپلائے موصول ہوں گے یا پھر اگر آپ اسے اپنے یا پھر جو پی ٹی اے کی افیشل ویب سائٹ ہے اگر وہاں پر بھی آپ اسے ڈالیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ایک چار ریزرٹ شو ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ اپلیکیشن پر ڈالیں گے تب بھی آپ کو یہ ریزرٹ آ رہا ہوگا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اور فرنڈ میں اس کی ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ چاہے تو وہاں سے جا کر بھی اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے فون کو کہ وہ ویریفائے ہے بھی یا پھر نہیں سب سے پہلا جو ریپلائے آپ کو آسکتا ہے کہ آپ کا آئی آمی آئی نمبر is compliant یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تینشن لینے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا فون ہے وہ اپرووڈ ہے انٹرنیشنلی اور پی ٹی اے سے تو ویسے اپرووڈ ہے تینشن لینے کی بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فون میلے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر میں بات کروں آئی فون کی 01 تو آئی فونز بھی جو ہیں یہ بھی پی ٹی اے سے اپرووڈ نہیں ہوتے ہیں اس کی بھی جی ریزن سیمپرز ہی ہے کیونکہ آئی فون ڈریک پاکستان کے اندر سے لانچ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ کوئی بندہ جاتا ہے اور وہاں سے آئی فون خریدتا ہے اور پھر اسے یہاں پر لے کر آ جاتا ہے تو اس لیے یہ پی ٹی اے سے آئی فون بھی اپرووڈ نہیں ہوتے ہیں اور فرنڈ آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پی ٹی اے سے خود ہی اپرووڈ کر رہا ہوگا اور کیونکہ آپ کا آئی اے میں آئی نمبر بالکل ریل ہے تو آپ کو اس بات کی تو بالکل اٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پی ٹی اے والے خود ہی جو کر رہے ہوں گے وہ خود ہی کر رہے ہوں گے اور آپ کو کوئی تینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ریلیکس اگر آپ کو ویلیڈ والے ریپلائے آتا ہے تو ریلیکس ہو جائیں جو تیسرا ریپلائے ہے وہ یہ آپ کو رسیب ہو سکتا ہے کہ your device is not compliant تو یہاں پر تھوڑی تینچن لینے کی بات ہے یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو فون ہے اس کے اندر جو ای 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 نمبر ہے اس کے فیک طریقے سے اس کے اندر ڈالا گیا ہے یعنی کہ وہ اوریجنل نہیں ہے فیک طریقے سے دو نمبر طریقے سے اسے آپ کے فون کے اندر ڈالا گیا ہے تو یہاں پر مسئلہ اب یہ ہے یہ بہت سارے دوسرے فون کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے فر ایزمبل جو سستے فون ہوتے ہیں مثال کی طور پر کٹ سپون کی اگر میں مثال دوں جو کٹ فون ہوتے ہیں تو وہ مارکٹیں بہت ہی سستے مل جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے فرینڈ اب کرنا کچھ یہ ہے کہ اب آپ کو اپنے فون کے اندر وہی سم ڈال لینی ہے جو کہ آپ پرمنیلی یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے فون کے اندر کیونکہ فرینڈ اب 20 اکتوبر کے بعد آپ کا جب فون چیک کیا جائے گا تو پی ٹی کی طرف سے پی ٹی کے چیک کرے گی آپ کے فون کو تو آپ کے فون میں ایک فکس سم کر دی جائے گی یعنی کہ جو سم آپ کے فون میں ڈل چکی ہوگی وہی سم آپ کے فون کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے گی یعنی کہ اس کے علاوہ پھر آپ دوسری کوئی سم نہیں چلا سکیں گے جس طرح سے میں آپ کو مثال دے دوں کنٹری کوڈ لگ جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ باہر سے کوئی فون امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک کنٹری کوڈ لگا ہوتا ہے آپ وہی کی سم چلا سکتے ہیں پاکستان دی سم آپ کو چلانے کے لیے کنٹری کوڈ کھلوانا پڑتا ہے تو فرینڈ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ پر آ سکتا ہے تو اس اس تو فرینڈ اب آپ کریں یہ کہ اپنے فون کے اندر ہوئی والی سم ڈال لیجئے گا جس سم پر آپ پرپینٹلی رہنا چاہتے ہیں جو بھی مرضی آپ سم ڈال لیجئے تو فرینڈ جو چوتھا ریپلائی وہ یہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ یور آئی امی آئی نمبر is blocked یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی ٹینچن لینے کی ضرورت ہے فرینڈ اگر آپ کا فون تو فرینڈ یہ کون سے فون کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا یہ کون سے فون ہوں گے جو بیس اکتوبر کے بعد بند ہو رہے ہوں گے یہ وہ فون ہوں گے جن فون کے اوپر کسی قسم کی کوئی یعنی کہ کمپلینر یا پھر کوئی دوسرا کیس ہوگا یعنی کہ ان کے آئی امی آئی نمبر پر یا کوئی فون چوری ہو جاتا ہے جیسے لی کہ کوئی کوئی دوسرا مسئلہ ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا تو وہ فون بند کر دیے جائیں گے روانا ہو تو آپ اپنے وہاں پر جو پولیس تھانا ہے وہاں پر جا کے آپ کرنا پڑے گا کہ آپ کا فون آپ ہی کا ہے اور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس بات کا خاص دھیان رکھ لیجئے گا کیونکہ اب بلوگ والا جو فیچر ہے یہ کافی زیادہ مسئلہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے تو فرینڈ یہ بات تو آپ پکا کر لیں گے چوری والا جو فون ہے آپ اسے یوز نہیں کر رہے ہوں گے اور یہ آپ کے لیے مسئلہ کر سکتا ہے اور آپ کا فون بند کر دیا جائے گا یہ اپنے فون کو اپروف کروانا ہے پی ٹی اے سے تو اب آپ کو پوری ایک یعنی کہ سمجھ آگئے ہو کا پوری ویڈیو کے اندر پسند آئے اسے لائک کریں اگر دوسرے لازمی شیئر کریں اس کے لئے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے کیونکہ میں اس طریقے کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے لیے کر آتا رہتا ہوں اور اپ ڈیٹس پی لے کر آتا رہتا ہوں تو فرینڈ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ